تو دوستو آج کل کل جامانے جوکی ہو گیا جام ملنا بہت زیادہ impossible ہو گیا اس لئے میں یہاں پہ کال سینٹر کے طرف سے بہت سارے جوکی جوپ آیا ہے اب لوگ وہاں سے جا کے اپرائی کر سکتے جو لوگ سوچتے ہیں کہ کال سینٹر میں کام کرنا بہت ہی ہارڈ وارکنگ سالری نہیں ملتا ہے تو اب لوگ ایک بات میں بولوں گا یہ ایک part time job کے حسب سے آپ لوگ لے سکتے اس کے یہاں پہ بہت سارے جوکی بینیفیٹ آس لوگ پاس سکتے جوکی آپ لوگ نئی جان سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں ابھی آپ لوگ کو بتاؤں گا کس طرح کی بینیفیٹ آپ لوگ پاس سکتے ہیں یا کون کون سی کوالیفیکیشن چاہے اس job کے لئے ملنا یا کون کون یہ آپ کو میٹر کرتا ہے اس job کو ملنا تو شروع سے آن تک یہ ویڈیو دیکھتے رہا ہے اس کے لئے آپ لوگ ایک بہت ہی زیادہ خوزکوڑی ہونا ہو سکتا ہے اس job کے لئے تو دوستو پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ کول سنٹر یہاں پہ جو کی بہت ہی اچھا ایک platform ہے جو لوگ نئی جانتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ part time job کر کے آپ لوگ بہت سارے جو کی پیسہ آن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کوالیفیکیشن کیا چاہے تو پہلے آپ کو یہاں پہ کولیفیشن جو چاہے ٹین پاس کے لئے آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیل پاس یا ڈیجوریشن پاس ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس job کے لئے تو بیسی کے لئے یہاں پہ کوئی بھی qualification matter نہیں کرتا ہے آپ کا personality آپ کا speaking power کیسے کس طرح سے ہے آپ لوگ اس کے لئے basic آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس job کے لئے تو اگر آپ کے پاس ڈیل پاس یا ڈیجوریشن پاس ہے تو آپ بے جھائی یا آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لئے تو دوستو یہاں پہ دو طرح کی جو کی آہ کال سینٹر کے جاب ہوتا ہے تو پہلا جو کی ہے دومیسٹرک کال سینٹر اور سیکنڈ جو ہے انٹرنیشنل کال سینٹر تو انٹرنیشنل کال سینٹر کے لئے آپ کے پاس جو کی انگلیس بہت زیادہ جاننا پڑے گا اگر آپ انگلیس میں فلوینلی بات کر سکتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل کال سینٹر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نئی بات کر سکتے ہیں انگلیس میں تو آپ دومیسٹرک جو کال سینٹر ہوتا ہے آپ لوگ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک جو کی بینیفیڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل کال سینٹر کے لئے کام کرنا تو انٹرنیشنل کال سینٹر میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا ڈیوٹی آر جو کی ہوتا ہے کام ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے سیلری وہ بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری صرف جو کی ڈومیسٹک کال سینٹر میں آپ لوگ یہاں پہ ڈیوٹی آرز جو کی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سیلری بھی کام ہوتا ہے تو میں ایک ہی سجسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ کے انگلیس پاہر سپیکنگ اگر آپ کے انگلیس پاہر جو کی کام ہے تو آپ لوگ اس میں دھیان دیجئے اس کا موڈیفائی کیجئے انگلیس پاہر کو اور بھی موجود کیجئے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہندی میں بات کر سکتے وہ تو ڈومیسٹک کال سینٹر کے اپلائی کر سکتے تو میں دوستو یہاں پہ کچھ ایسے سائٹ بتاؤں گا جو کی انڈیا میں بہت ہی زیادہ یوسفول ہوتا ہے جوب دھونے میں تو جو لوگ جوب فائنڈ کرنے میں نہیں کر سکتے یا بہت ہی آپ کو ہارڈ وارکنگ لگتا ہے تو اس طرف کے جو سائٹ ہے نوکری ڈاٹ کام ٹائم ٹائمز ڈاٹ کام مانسٹر انڈیا تو یہ سب جو کی جوب جو کی ویب سائٹ ہے آپ لوگ یہاں پہ جا کے آپ کا بائی ڈیٹر جو کی ہے آپ لوگ دے سکتے ہے یا یہ کہ یہ اس کے لئے جوہاں کال سینٹر کے لئے جوب کے لئے تو اگر آپ کے جوہاں کال سینٹر میں اگر آپ کو سیلیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا کوئر بائیر اٹر تو اس کے طرف سے آپ لوگ کال آگ پائیں گے انٹرویو کے لئے انٹرویو کے لئے آپ کو بہت سارے جو کی بہت سارے کمپنی سے آپ کو کال کرے گا اس کے بعد آپ کا انٹرویو دے سکتے تو اس طرح سے آپ اگر آپ ڈومیسٹی کال سینٹر میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں انٹرنیشنل کال سینٹر میں کام کرنا یہ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں تو آپ اس میں بھی آپ آپ کا جو سپیکنگ پار ہے آپ اس کے بہت سارے جو کی آپ لوگ دھیان دیجئے کی آپ کا جو فرینلی انگلیز ہے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو اس لیے آپ لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے پیکٹس کر سکتے تو اس طرح سے آپ لوگ جو کی بہت سارے جو کال سینٹر ہے آپ لوگ وہاں سے جا کے اپلائی کر سکتے تو یہاں پہ ایک ہی بات ہے جو لوگ سٹوڈین ہے جو اس کا پڑائی کے خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہے تو وہ لوگ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اگر آپ پڑائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ کمانا تو یہاں پہ جو بہت سارے اس جاب کے لیے آپ لوگ اپروپیٹ ہو سکتے ہیں میرے حساب سے تو اگر آپ لوگ سٹوڈین ہو یا یا کوئی بھی پارٹ ٹائم جوب ڈھونڈنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہو یا بہت سارے جو کی پیسہ آپ لوگ آن کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ لوگ کال سینٹر میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے میرے چیلنگ کو دیکھنا مات بھولیے تھینکیو فرینڈ موسیقی